سلام علیکم مائی یوٹو فیملی کیا حال ہے کیسے میرے پیاری پیاری سی یوٹو فیملی آئے آپ آپ سے ٹھیک ہوں گے اور مجھے سن سکتے ہیں کہ میں ٹھیک نہیں تقریبا چاہت پائے دن ہوگا مجھے بخار گلے میں درد گلہ خراب خانسی زکام اس لیے میں آپ کے ساتھ کے ویلوگ بھی نہیں شیئر کر پا رہی تھی اور یہ دیکھیں سارے بستل پڑے ہیں سارا پھلاو ایسے کہ ویسا ہی پڑھا ہوگا میں نے ابھی کچھ نہیں کی ابھی اٹھے ہوں تقریبا بارہ بجے سبا فریہ کو سکول بھیج دیتی ہوں کام بھی بھیج دیتی ہوں اس کے بعد لیٹ جاتی ہوں پھر جب احمد ہوتی ہیں تب اٹھ کے کام کرتی ہوں تو آج میں نے تھوڑی سی احمد تھی بھونے کی بھی اور تھوڑا سا شکر الحمدللہ بہتر فیل کر رہی تھی تو میں نے کہا چلیں آج چھوٹا سا ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تھوڑی سی بات چیت کر لیتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس لیے آپ سب کے ساتھ ویلوگ شیئر نہیں کر پا رہی ہوں لیکن جو میرے بہن میں میری ویڈیو پر دیلی آتے رہتے ہیں وہ ویڈیو میں ساتھ ساتھ ووچ کر رہی تھی ان کو کسی کو بھی میں نے اکیلے نہیں چھوڑا لیٹی ہوتی تھی سب کی ویڈیو دیکھتی رہتی تھی جیسے آپ لوگ مجھے اکیلے نہیں چھوڑتے سپورٹ کرتے ہیں میں بھی آپ سب کو کر رہی تھی آپ سب کو کمنٹ میرے مل رہے ہوں گے تو بس آج کی روٹین شیئر کروں گے تو آپ سب سے ویڈیو ریکویسٹ ہے کہ ایک تھی میلے دعا کیجئے گا اور دوسرا ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا آل والے کو کہا آپ کو میرا براؤڈ دھوننا نہ پڑے خود آپ کے سامنے آج چولہ جلائے ہوگی تو یہ دیکھا سامنے میں آٹا گوندھ رہی تھے گیٹا باپیس آگیا ہے وہ اس کے بھی طریعتنے سے اس کے سر میں درد ہے تو اس کے لیے وہ کہتا مجھے ناشتہ بنا لے تو اس کے لیے ناشتہ بنانے پہ لے لیکن اتنا لیٹ وہ بارہ بج ناشتہ دے رہی ہے آٹے میں میں نے تھوڑی تن نمک ڈال کے رکھ دیتی ہوں ایسے ماں آٹے کے اندر ماشاء اللہ سوٹ سا آٹا ہو گیا اس کے ڈوٹی بڑی پیاری بنے گی میں پونہ پھلا کے جاتی ہوں تو آج ایدر فریہ کے پاپا کھڑے ہوئے تھے میں نے کہا پاٹے کے پاس کھڑے ہو مدر سے ولوگ سٹارٹ کرتی ہوں پھر میں کچھن میں آتی ہوں پھر وہ میں نے ولوگ سٹارٹ کر اور میں کچھن کی طرف آگئی اور وہ چلے گے فریہ کو لینے فریہ کا ٹائم ہو رہا تھا چلی باتا گوگل پھر آگے ولوگ کنٹینیو کرتی ہوں باقی بستر تو تیہ لگا دی ہیں میں کام کر کے لیٹ جاؤں گی دوبارہ اپنا بستر میں نے نہیں اٹھایا صفائیہ ہونے والی ہیں میرا بیک ریڈی ہو رہا ہے میں نے کہاں جانا ہے یہ آپ کے ساتھ سرپرائز ہے بس دعا کیجئے میری سیت ہو تو میں جلدی جاؤں اور آپ کے ساتھ بہت اچھے اچھے ولوگ شیئر انشاءاللہ ہونے والے ہیں انتظار کیجئے گا میری اچھے اچھے زبردہ سو لوگوں کے لیے اور پھر مجھے سپورٹ کیجئے گا یا جیسے پہلے کیا تھا یا کرتے ہیں اور اچھے اچھے کمنٹ دیجئے گا یہ سرپرائز ہے آپ کو جانے سے ایک دن پہلے یا جس دن جاؤں گے اس دن بتاؤں گی کہ میں کہاں جا لے آپ کو تو بولنا بھی مشکل ہوتا ہے تو ہم چلے روٹی بنائیں علو والا پراتھے ان کے لیے بنانے لگیں پراتھ کو علو کی یہ دیکھیں بھجیا بنائی تھا تو وہ علو کے پراتھے بناتے دیئے میں ملتا ہوں آپ کے ساتھ بھی شیر کرتے ہیں اس کو گھیل لگا جائے لیکن یہاں سے تھوڑا سی ہے لائدہ ہو گیا کیونکہ یہاں پہ علو کے پراتھے اندر اچار تھا وہ اچار کی گٹک کی وجہ سے یہاں سے روٹی تھوڑی سی کھل گئی ایک پراتھا بنا کر رہا ہمیں پیٹا زیادہ گھیل تو سامن نہیں کرتا اس لئے میں اس کے روٹی کے زیادہ گھیل لگا رہے ہیں پھر اس نے پونے کے ساتھ تو پر سے ہوں اس پینچ کرنے بیٹھ جانا ہے زیادہ گھیل لگ جائے تو آپ یہ دیکھیں علو کی خرجی کو میں نے پیس لیا تھا کونڈی والے ڈنڈے کے ساتھ یہاں پہ ساتھ ساتھ میں روٹی بنا رہے ہیں ابھی میری ہسپنڈ گئے ہیں دہی لینے کے لیے پراتھا کے لیے فریہ سکول سے آ چکی ہے سلام کس نے بلانا آتا ہے سلام علیکم میری یوٹی فرمی ہماری دلالہ میں آپ کے بلانا آتا ہے میرے بائی کے پراتھے میں تھوڑا زگی ہوگے زیادہ بائی کے پراتھے میں نہیں جگہ رہے ہیں اس پہ تھی زیادہ گھی لگا ہے نہیں جگہ رہا اگر اس میں زیادہ گھی لگتا ہے تل کے بنتا ہے تو اور زیادہ اچھی لوگ آ رہے ہیں چھو میں دوسرا پراتھا تیار کروں یہ کھونے والا یہاں پہ یہ پریا کے پراتھا گھری ہو رہا ہے یہ کن کا بن گیا اور یہاں پہ میری روٹی خوشک ہوتی ہے میں نے اس کے در حریب مرچ رکھی ہے میں نے خوشک رہا نہیں میں نے کھی ملت ہوئی ہماری گلی میں کنوں والا آگیا ہے آجائیں جی جنہوں نے خریدنا ہے جنہوں نے کھانا ہے وہ بھی آجائیں میں بھی آپ کو کھلاتی ہوں میں تو کلا خراب ہے وہ کھا رہے ہیں میں تو کھا نہیں سکتا چلے کم سے کم اپنی جو تو کھا رہا سکتا پراتھا جو بہت موٹا ہوتا ہے یہ سوکے سے پراتھا موٹا ہوتا ہے یہاں پہ ان کے پراتھے ہوں گے ریڈی خالتی ہوں سالن والی کتیلی ہوگی ہے خالی اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں دھونے والے پھروں میں چلے میری روٹی بناتے ہیں ایک ہے یوٹیو فیملی میں نے مدہ ہی نہیں آریا میرے بھائی اور میرے ان لیے ہاں چھ ان دونوں کے لیے اور تریا آگے کیا کیا بھائی نے آچھوٹی کیوں کی ہے موبائل کیوں لاتی ہے میرے لیے خوش فہمی ہو رہی ہے میرا بھائی چھوٹی نہیں کرتا آج میں نے بولا تو اس نے چھوٹی کر لی جھوٹی جہان کی اتنا بڑا جھوٹ تجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے بھائی کے آج چھوٹی ہے اس نے کل کہا تھا اس نے کل کہا تھا پہلے یہ دہی پراتھے ہمارے ریڈی ہو گئے یہاں پہلے یہ ہماری خوش کرو گھائی تو لگا نہیں سکتا اس کو پکا پکا کے پھونے کے ساتھ ایسے پریس کر کر کے کڑک سی بناؤں گی ہمڈے ہو رہی ہے بیچے سمجھے علو کے یمی یمی پراتھے ریڈی ہو گئے بیٹے نے پھر بعد میں ناشتہ ان کو کرا کر بیٹے نے ناشتہ کہا ہمارا سمجھے لنچ اس کے بعد کروں گی صفائی ہے کیونکہ صفائی نہیں ہوئی سارا کچھرہ ہی پڑا ہوئے تو طبیعت نہیں سہی ہے دیکھیں کتنا دل کرتا ہے میرا بھی میں پراتھا کھاؤں لیکن میں نہیں کھا سکتا میری مجبوری ہے اچھا میں گاؤں میں تھی کزریں مجھے وہاں پراتھا دے دیتی تھی اور الحمدللہ الحمدللہ میں وہ کھا جاتی تھی مجھے ہوتا بھی کچھ نہیں تھا اور وہ مجھے کہتی پراتھا کھاؤ اور میں کھاتی تھی ماشاءاللہ کبھی کچھ نہیں ہوا تھا یہاں پہ میں اتنا سا پراتھا لے لوں ایک تو میرا سنسے بند ہونا شروع ہو جاتی پھر یہاں پہ درتے ہوئے تو میں بلکھل پراتھے کے نزدیک نہیں جاتی ہوں یہاں پہ بس میری لاسٹ روٹی چلے میں ان کو ناشتا بیٹے کو ناشتا اور حسمن کو لنچ دوں پڑیا میڈم کو بھی لنچ چھوڑ دو چھوڑ دو میں ان کو دیتی چھوڑ دو میں دینی ہے کولیوں میں دودھ میں نے رکھ دیا بائل ہونے کے بعد میں ان کو چھوڑ بنا کر دوں گی ان لوگوں کے ناشتے چلے گئے ہیں کسی کا لنچ ہے کسی کا ناشتا اٹھ جاؤ امران اٹھ جاؤ چھوڑ گیا میری روٹی بھی یہ میری ہے جوتا تو باہر اتا رو نہیں کھان جی کیسے بنے زبا گا ہمیں اسے ہی کافتے ہیں اس پرسالن بنا لیتے ہیں آلو کی بھجیا اور پھر نا دوپیر میں پراتھوں میں ڈال لیتے ہیں آلو کو بھی ہو تو وہ تو سب بھی میرے خیالوں کرتے ہیں میرے بہن رہی ہیں ایسے پھر سبزی یہ یہ والیوں کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو پراتھوں میں ڈال لیتے ہیں تو ایسے کھاتے ہیں جہاں بیٹھ کے یہ جھر گدیاں رکھی اس پر بیٹھ جاتے ہیں آگے کھانا رکھ لیتے ہیں میں تو یہاں بھی بیٹھ جاؤں گے میرا بیٹا مہت دھو رہا ہے صبح اپنا پراتھا کھا کے گئی ہے اور ابھی پھر کہہ رہی ہے کہ میں نے بھائی کے ساتھ پراتھا کھانا ہے کیونکہ یہ دو پراتھے ہم دونوں کے اس کو ناشتہ کرنے تو اس نے ناشتہ نہیں کی دل بھی نہیں چاہ رہا آجا یوٹو فیملی مسل کھائیں آپ بھی آلو کی بھجیا کے پراتھے تو یہ جگہ ساف کر کے ٹپ دھوکے رکھا بیٹے نے نہانا ہے اس کے لئے پانی گرم ہو رہا ہے اور میں نے برطن دھولی ہے ساری صفائییں بھی کر لی ہیں اور یہ برطن بھی لگاتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں ساری صفائییں کرنے کے بعد یہ جو آپ کو پتہ ہے چھوٹی چھوٹی رمالییں رکھی ہوتی ہیں ہم نے کیچن میں کانٹر وغیرہ چولے ساف کرنے کے لئے یہاں پر میں نے منگائی ہے چنے کی ڈال ایک پاؤ بہت مہنگی ملی ہے پھر دھوتے ہیں پھر بھگھوتے ہیں اس کے اندر پھر بوائل ہونے رکھتے ہیں یہاں پر بیٹے کا پانی گرم ہو رہا ہے پھر وہ نہانے کے لئے چلا جائے گا تب تک میں یہاں پر میں سینک لگا لوں کسن سے سکون ہو جائے گا کیا کر رہی ہیں غمرہ کر رہی ہوں بھائی کے پاس غمرہ کرو گلی میں ڈھول والا آیا ہوئے ادھر نہیں جانا اس طرف نہیں جانا وہ بچے بھی پکڑ لیتے ہیں لنچ ہو گیا اور اس کے بعد اب گھر کے کام باقی لینر کی تیاری ساتھ ساتھ گھر کے کام ہو گئے اتنا پیارا گلاس تھا تو ہم نے کہا اس کو پھینکنا کیا یہاں سے یہ ٹوٹ گیا تھا پانی لے کی جوتا تھا پھر ہم نے اس کو یہ ٹانکہ لگوایا اس لئے یہاں سے یلو ہے سارا بس کیا کریں اجیسٹ کرتے ہیں برطنوں کو بس یہی جگہ ہے یہی پہ اوپر نہیں چھے سارے برطن کر دیتی ہوتی ہے کچھ مہمارا آگیا تھا بسکوٹ بغیرہ دیئے تھے یہاں پہ رکھتے ہیں اس کو اور یہ پانی تو ہو گیا بیٹے کو آواز دیتی ہوں دال رکھتے ہیں بائلوں نکلے پیاس بھی کٹ لیا ہم نے پتی لکھنے اس کو رکھتے ہیں اوپر اور یہ چولہ کرتے ہیں تیز ادھر ہماری دال بائل ہو جائے گی ادھر ہمارے تڑکا لگ جائے گا پھر ڈال اٹھا کے ادھر ڈال لیں گے ساتھ ساتھ میں مسالے بھی بناتا ہوں دھنیا کے بینے مجھے تو ہانڈی بنانا بڑا ہی مشکل لگتا ہے میں جیسے وہ بات میں بات کرتی ہوتی ہوں تو بنانس بلہ تو بنانس بلہ اللہ مجھے واپ کرے میں کہتی ہوں شہر کے بینے بیوہ تو دھنیا کے بینے ہانڈی بیوہ ہانڈی کا کوئی حال نہیں ہانڈی کو کوئی لک نہیں آتی کون کون میری بہنے اور بھائی میرے ساتھ اگری کرتے ہیں کہ دھنیا کے بینے ہانڈی کی کوئی لک نہیں دھنیا ہے تو ہانڈی کی لک ہے چلیں یہ میں مسالہ بنا لوں پھر آپ سے ملتی ہوں کیونکہ آپ کو ہوتا ہے موبائل تو پھر میں نہیں پکڑا ہوتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں چلیں میں نے مسالہ بنا لیا تھا یہاں پہ دھنیا میں نے کٹ کے رکھ دیا یہاں پہ ادھرکلا سے میں نے فرائی کر لیا تھا یہاں پہ دھنیا میں نے پانی ڈال دیا دھنیا میں نے پانی ڈال ہوگی تھی اچھا آج سارا دن دھوپ نہیں نکلی آج آسمان کا کچھ یہی بیو رہا ہے بادل بادہ بارش کا بتا رہے ہیں کہ بارش ہوگی اتوار کو یہ ہفتے کو چلیں اللہ خیر کرے رحمت کی بارش ہو سورج بھی غروب ہو رہا ہے یہاں پہ تب نظر بھی نہیں آرہا یہ دیکھیں لگو گی نہیں کرو دیوار میں لگو گی دائی نہیں چلو آجو نیچے آو میں اسی کو دیکھنے آئی تھی میں نے کہا شام ہو رہی اس کو میں نیچے لے کے آؤ یہ اوپر چھاتے پہ کیوں گئی ہے اس وقت تھنڈ ہو رہی ہے چلو آو نیچے وہ مرگی ہے کسی کے چھاتے پہ کھڑی ہے ویسے تو مرگی ہیں ان کی بھی ہیں ہمارے مسائے انہوں نے یہ پر جو ادھر یہ جو آپ کو پلاس کرسا نظر آ رہے ہیں مرگی ہیں چلو یہ چیمپئین دیکھ لو پھٹی کے ساتھ جھاڑوں کے دن پر لگائیں میں ہم نے پڑ دے گا گرمیوں والے خیس چلو بیٹا میرا تو نہایا نہیں کہتا مما شام ہو گیا اب رہنے دو میں نے انہا تھا میں نے کہا چلو صحیح ہے بیٹا بسم اللہ یہ تو اتنی جلدی نہیں ہوئی ہوگی چلے اس کو پکنے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چنے کی دال ہو بھی ہے جی ریڈی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ زبردہ سلوک آئی ہے اس کی اتنا تو شوربہ اس کے اندر اچھا لگتا ہے شوربہ والی پہلے نہیں کھاتی تھی بناو والی کھاتی تھی میرے ہسپن نے جب سے بنوانی شروع کی بڑی مزے کا شوربہ لگتا ہے